اسلام علیکم ناظرین ڈرامر سے فاسق کی نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے سلطانہ بیگم کو یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے تو عطی نسین کے پاس اور اس سے کہتی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میں تو کہتی ہوں کہ فاطمہ کی شادی کسی اور جگہ پر کرا دیں اگر ہم نے اس جگہ پر شادی کی دل لوگ ہمارے پر باتیں کریں گے نسین یہ بات سنتی ہے تو سلطانہ بیگم کو جواب دیتی اور اس سے کہتی کہ دیکھو ہمارے آپ گھر کے معاملات میں کچھ پرسنل معاملات ہوتی ہیں اس میں انوال نہ ہو تو بہتر ہے میں فاطمہ کا اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اور میرا یہ خواب تھا اب میرا یہ خواب پورا ہوتا جا رہا ہے عمیر نے اپنے دل سے کہہ دی ہے تو اس میں بری بات کون سے یہ بات سنتی ہے سلطانہ بیگم تو بہت زیادہ پرشان ہو جاتی ہے اس سے کہہ دی کہ میرا یہ کہنے کا مطلب تو نہیں ہے بھابی جیسا آپ سمجھ رہی ہیں بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فاطمہ کے کسی اور جگہ پر شادی کر لیتے ہیں عمیر کے لیے تو انہی کبھی تو بحث دینا انہی کبھی کیا کبھی ہے نہ کوئی داغ ہے دبیں ہیں فاطمہ کے مطلب لوگ باتیں بھی تو کر رہے ہیں نا یہ بات سنتی ہے نرسلین تو اس سے وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فاطمہ کے پاس آتی ہے اس سے کہتی کہ فاطمہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ دی ہوں کہ صرف عمیر آپ کے لیے شادی کے لیے اس لیے یہاں کر رہے ہیں کہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے آپ کو وہ دوکھا دے گا آپ اس کے ساتھ انکار کر دیں یہ بات سنتی ہے فاطمہ تو نیکہ کا جواب دیتی ہے اس سے کہتی کہ مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے بار میرے جو بڑے فیصلے کریں گے وہی مجھے دل سے ایکسیپٹ ہوگا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے نہیں کہ اسے کہ اچھے آپ کے اپنی مجھے میرا کام تھا آپ کو سمجھانا میں آپ کو دوست کی طور پر سب کچھ سمجھا رہی ہوں کہ آپ امیر سے بچ کریں وہ اسے آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور اب کی بار آپ سے ایسا بدلہ لیگا ہے کہ تم سائز ان کی یاد رکھو گی فاطمہ اسے کہتی کہ بس میں اس موضوع پر فیلحال بات نہیں کرنا چاہتا